بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظوں میں رکھیں اور سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور کر دیں آمین سم آمین یہ ہم جو کل گروسری کر کے آئے تھے یہ وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں میں کچھ چیزیں جو لکھ رہی تھی وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہاں میں لے کر رہی تھی کیک یہ افیفہ کے لئے کبھی اس کو موڈ ہوتا ہے چوکلیٹ کک کھانے کا تو اس کے لئے میں چوکلیٹ کےک اور یہ وانیلا ہے یہ دونوں ٹائپ کے میں لے رہی تھی یہ آفر میں تھے سیون ریال اور کچھ حلالہ سیون فیفٹی فائف حلالہ کچھ ایسے تھا آفر میں یہ لے کر رہی تھی اور یہ سیلٹ پتہ جو ہے یہ لے کر رہی تھی یہ کورینڈر ہے اس کو مینے وعی نصف کر کر رکھا ہے پیکٹ بنا کے ساتھ میں یہ کچھ سپائیسز ہیں پائے Trop کا موقع ہے ساتھ میں انگزام کر دو رہی تھی ہوں اس پوچھر میں لے کر رہی ہوں یہاں تقریباً فور 4 unique في حلالہ پائےándが HELP ساتھ میں برینئی widespread حلال你在Щ großامرہer الموجودح ہے ڈین ڈو می نوڈلز ویجیٹیبل نوڈلز ہے حفیفہ کے لئے یہ 3 پیکٹس ہیں تو یہ کافی ہے وہ زیادہ نہیں کھاتی اپنا زیادہ تو ہاف پیکٹ اس کے لئے جب بھی کوک کرنا ہوتا ہے ہاف پیکٹ کافی ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ لوبیا ہے لوبیا مجھے بہت پسند ہے تو اس لئے میرے بس ختم ہونا ہوا تھا تو فرمانی یہ بھی لوبیا بھی لکھ رہا ہے اور یہ سوییاں زیادہ تر تو ویسے فینیا جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں فینیا بھی میں لکھ رہی تھی زیادہ تر تو فینیا بناتے ہیں ہمارے ہاں لیکن کبھی کبھی یہ فیفہ کا موڈ ہو تو پھر یہ فریش فینیا ہے جو یہ میں لے کر آئی ہوں میٹھائی والی شوپ سے بیکری سے یہ فریش ہے فینیا تو یہ بہت اچھے لگتی ہے مجھے اس لئے یہ فینیا اور سامیہ فیفہ نے یہ سیمیاں بھی لیتی اور یہ ہیں چکپیز مرٹر موزیلا کے بارزیلا کے مونٹینہ کے اچھے ہوتے ہیں یہ منی سائز ہوتا ہے لارج نہیں ہوتے اور یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں چاولوں میں کبھی آلو اور مرٹر بنا کے پلاو بنانا ہو تو بہت پیسٹی ہوتا ہے تو اس لئے اور ویجیٹیبل میں میں لکھ رہی تھی کیونکہ میرا فرائیڈ رائس بنانے کا موڈ ہو رہا ہے تو اس لئے میں کیارٹ لے کر آئی تھی ساتھ میں کیپسکم اور گرین چیلی کچھ عدد یا فوریال سے لے کر آئی تھی میں کیارٹ اور گرین چیلی یہ مجھے بنگالی جو ملچ ہوتی ہے یہ مجھے اچھے لگتی ہے کیونکہ یہ زیادہ سپائسی ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں اس لئے میں یہ لے کر آتی ہوں اور فروٹ میں میں صرف ایپل لے کر آئی ہوں کیونکہ کبھی کبھی ہے فیفہ کا موڈ ہو جائے تو وہ کھا لیتی ہے ورنہ میں تو ایپل کھاتی نہیں ہوں مجھے اپل کا جوز اچھا لگتا ہے لیکن میں اپل کا کھانے میں مجھے اچھا نہیں لگتا اپل اور بنانا کا ملکشک جو ہوتا ہے مکس وہ میں ضرور پسند رکھتی ہوں ساتھ میں یہ بھنڈی ہے اور یہ اکرا بھنڈی ہے یہ میں لے کر آئی ہوں میں سوڈ شرین میں بناوں کب بناوں دیکھتے ہیں اب یہ آج تو میرا ہوت نہیں ہے یہ بنانے کا دیکھتے ہیں کب بنیں گے انشاءاللہ اور ساتھ میں ملک پیکٹ ہے یہ جو میں دو پیکٹ میں لے کر آئی ہوں کیونکہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے تو یہ ہماری اسری سے بنتی ہے تو بس یہی سب چیزیں جو ہیں یہ گروسری تھی میری یہ سب چیزیں میں لے کر آئی ہوں اور بس اور ابھی ہم بنا رہے ہیں واترمیلن کا ٹوٹی فروٹی واترمیلن کے چھلکے ہوتے ہیں جو پیلز ہوتے ہیں ان کا میں بنا رہی ہوں ویسے تو پپایا سے بھی اور پلم سے بنتا ہے اور پپایا سے بنتا ہے اور رو واترمیلن میں جو ہوتا ہے کچھا بلکل واترمیلن اس سے بھی بنتا ہے لیکن ہم یہاں پہ جو ہے نورملی جو ہمارا واترمیلن ہوتا ہے نا اسی کے چھلکے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے کلین کر لیا ہے کلین کرنے کے بعد ان کا جو بہت زیادہ سخت چھلکا ہوتا ہے وہ ریموو کر لیا ہے میں نے اور کرنے کے بعد اس کو باریک باریک سا اس کو کٹ لیں گے اور کٹنے کے بعد سیرپ کٹ کر کے بھی اس کو ڈال سکتے ہیں یہ واترمیلن جو چھلکے ہیں واترمیلن کے لیکن میں اس کے اندر ہی چھلکے ہیں واترمیلن کے لیکن میں ان کو کٹ لیا ہے سب کو اور کٹنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے دو سے تین مضبہ پانی میں جو واترمیلن میں جو نہیں جاتی اس لیے دو سے تین مضبہ پانی میں کوک کر لیں اور بعد میں تھوڑا سا پھٹ کری ڈال کی ہے پھٹ کری کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ ڈال کے میں نے پانی میں ڈپ کر کے تھوڑی دیر کیلئے رکھ دیا تھا پان سے دس منٹ اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے پانی سے واش کر لیا کرنے کے بعد اب بھی میں نے اس کو ایک پین کے اندر پانی لیا ہے پانی نیم گرم ہوا ہے اور میں ساتھ اس کے جو ورڈر میں لگے چھل کے ہم وہ ڈال دیا ہے دو منٹ کیلئے کوک ہوگا تو اس کا جو پانی ہے اس کو بھی میں ریموو کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ پانی جو ہے اس کو میں نے ریموو کر دیا ہے اور اب یہ ٹرائی ہوگا ہلکا سب لکل اس کو ٹرائی کیا ہے کرنے کے بعد ساتھ میں اس کے چینی ڈال دیں گے شکر جو ہے وہ دو سے تین چھمچ کافی ہیں جتنے میں نے چھل کے لیے تھے ان کے لیے اتنے کافی ہیں تو اس کو اب اسی طرح سے میں کوک کروں گی اور سیرف اس کا خود ہی بن جائے گا پانی اس کا جو چینی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اب یہ جو چھل کے ہیں وہ بھی گیلے ہیں تو جب اس کو کوک کریں گے تو وہ ہودی میلٹ ہو کے چینی جو ہے اس میں پانی آ جائے گا تو پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے مرنہ بعض دفعہ ہم سیرف بنا کے تو اس کے اندر بھی اس کو ڈال لیتے ہیں اور کوک کر لیتے ہیں لیکن میں اس طرح سے سمپلی کر رہی ہوں اس کے بعد اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے کوک کھونے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ سیرف جو وہ پہلے تھوڑا سا تین ہو جاتا ہے بعد میں اس کو کوک کرتے ہیں تو وہ اور جاتا گاڑا ہو جاتا ہے مجھے تھوڑا گاڑا چاہیے سیرف دو تار کا جو ہوتا ہے اب یہاں پہ سیرف جو وہ کچھ حد تک گاڑا ہو چکا ہے اور میں نے ایک بل بس کو چیک کیا تھا مجھے تھوڑا اور گاڑا کرنا تھا اس لیے میں نے ایک سے دو منٹ اور اس کو سروپ پر رکھ دیا اب اس کو میں نے ایک ایک چمچ کے حساب سے سب ایکل کونٹی میں سب کپس میں نکھا لیا ہے اور ان میں اپنے حساب سے جو کلر ہے وہ مکس کھا لیں گے ان کلر کو کوک کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ابھی گرم ہے سب سیرف بھی گرم ہے اور واتر میلنگا جو چھلکا ہے وہ بھی بلکل گرم ہے تو اس لیے ہم کلر میں ڈالیں گے تو وہ اسی وقت جو میلٹوں کے بلکل صحیح ہو جائے گا تو اس لیے ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو کوک کریں اس میں ریڈ کلر اور پنک کلر کچھ پنک کلر ہے وہ میں نے شامل کیا ہے اورنج کلر ہے یہ اور سب کلر جو ہیں وہ الگ الگ مکس کر کے تو اس کو رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور کچھ میں نے تھوڑا جو وہ ویسے رکھ لیا تھا کپس کے اندر سیرف کے ساتھ جیسے ہم رائس وغیرہ بناتے ہیں تو ان کے لیے ہو جاتا ہے اور کچھ کو میں نے جو سن لیڈ میں ڈرائی کر لیا تھا دوب کے اندر کیونکہ جو ہم کیک وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے اندر اگر ڈرائی ہو تو وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے کلر جو وہ کیک کے بیٹر کے اندر مکس نہیں ہوتا تو اس لیے پھر میں نے اس کا جو کلر ہے وہ ڈرائی کر لیا تھے کچھ اور کچھ جو وہ ویسے ہی کپس کے اندر سیرف کے ساتھ ہی رکھ لیا جیسے ہم چاول بناتے ہیں تو ان میں اگر ہم نے اس کو ڈالنا ہو تو پھر سیرف ڈال دیتے تو کلر بہت زیادہ اچھا جاتا ہے الگ سے کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ییلو کلر ییلو گرین اورنج اور ریڈ کلر کا سب میں نے بنایا تھا اور ون بول میں میں نے بلکل پلین نہیں کالا تھا جو اس کا ییلو اپنا نیچرل کلر ہے وہ بھی اتنا زیادہ وائٹ نہیں تھا لائٹ سا ییلو ییلو کلر تھا اور بس اس طرح سے ڈرائی کرنے کے بعد یہ ہمارا جو ٹوٹی فروٹی ہے وہ ریڈی ہو جائے گا بچپن میں جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو بہت مزے سے کھایا کرتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا لیکن اب یہاں پر مجھے ملا نہیں سعودی عربی ہمیں ملنا تھوڑی سے مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ عربی میں نام ہوتے ہیں اور بہت یہاں پر سعودی کچھ شوپس میں کام کرتے ہیں کچھ میں بنگالی ہوتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے اس لئے ملنا جو چیز مشکل ہو جاتی ہے تو اس لئے گھر میں بنا لے رہا زیادہ آسانی جاتی ہے اور بس یہیں تک تھا میراج کا ولوگ یہ میں تھوڑا جو وہ دھوپ میں رکھ دیا تھا اور ڈرائی ہو گیا ہے پانچ سے دس منٹ میں اتنی سخت دھوپ تھی اور ڈرائی ہو گیا تھا بس یہیں تک تھا میراج کا ولوگ انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا آپ نے اپنے پیاروں کو بہت خیار رکھیں دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ